بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ماں امید سے ہوئی تو اللہ نے سبا کو پیدا کیا تھا اور سبا خود اپنی ماں کے لئے آزمائش بن گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی کی صورت میں ہجڑا تھا کہانی میں سبا کو لڑکا سبا کی فرمائش پر ظاہر کیا جا رہا ہے اتنی دعاؤں منتوں مرادوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور آزمائش سے سامنا کروایا تو سبا کی ماں نے خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کو قبول کر لیا جبکہ سبا کے والد نے سبا کو اپنے لئے گالی اور اپنے خاندان کے لئے بدنما داگ قرار دیتے ہوئے سبا کی ماں کو طلاق دے کر سبا سمیت گھر سے نکال دیا تو سبا کی ماں ایک بار پھر اپنے بھائی کی دہلیس پر آبیٹھی سبا کی ماں کو رکھنا سبا کی ماں کے بھائی یعنی مامو کی مجبوری تھی مگر وہ سبا کو رکھنے پر کسی صورت بھی آمادہ نہیں تھے جب سبا کی ماں کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی حق ہے اگر آپ مجھے میرے بیٹے سمیت نہیں رہنے دیتے تو میرا حصہ مجھے دے دو میں کہیں قرائے پر الگ گھر لے لوں گی جب سبا کے ماں نے یہ بات سنی تو فیرونیت پھرے لہجے میں کہا جائے دات سے حصہ مانگا تو دونوں ماں بیٹے سبا کی ماں کی فرمائش پر سبا کو لڑکا اور بیٹا ہی کہا جاتا تھا کہ لاش رامی میں بہا دوں گا سبا کی ماں کی طرف سے دیگئی دھمکیاں اس حد تک کارگر ثابت ہوئی سبا جائے دات میں اپنا حصہ اپنے بھائی کو دینے پر آسی ہو گئی وقت گزرنے لگا سبا کو پرائمری تک پڑھایا گیا مگر پھر ہجروں سے معاشرے کا سلوک اور ظلم دیکھتے ہوئے سبا کو گھر بٹھا دیا گیا پہلے قرآن پاک پڑھانے کے لئے سبا کو مولوی صاحب کے پاس پیچا گیا مگر مولوی صاحب کی مشکوک حرکات کے بعد یہ ذمہ داری سبا کی ماں نے خود اٹھا لی سبا نے مکمل قرآن پاک اپنی ماں کے پاس پڑھا بلکہ سبا کی ماں نے سبا کو سورہ یاسین بھی حفظ کروائی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر پڑھا کرنا سبا نے بتایا ہے کہ جب میں کچھ بڑا ہوا تو بجائے بھی ایک منگوانے کے میری ماں نے مجھے فروٹ والی رڑی لگا دی اور میں فروٹ پیچنے لگا بہت سارے لوگ مجھے تصحیق کا نشانہ بناتے تنگ کرتے غلط حرکات کرتے جب بات حد سے بڑتی تو میں ساری بات اپنی ماں کو بتا دیتا دو تین دن اس کی ماں اس کے ساتھ جاتی تو دن سکون سے گزر جاتے پھر آہستہ آہستہ لوگ اپنی پرانی حرکات شروع کر دیتے سبا کی ماں کو مکہ مدینہ دیکھنے کا بہت شوق تھا اور سبا اپنی ماں کی اس خواہش کو رسک حلال سے پورا کرنے کے لئے بہت کوشش کرتا تھا اور اکثر ماں سے کہتا تھا کہ مکہ مدینہ جا کر میرے لئے بھی وہاں جانے کا اجازت نامہ لیانا سبا نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایسا نہ کر سکا پتا ہے کیوں کیونکہ کچھ نوجوان لڑکے سبا کے پیچھے لگے اور وہ سبا کو دوستی پر مجبور کرتے تھے ان کو سبا کے پیچھے لگانے والا بھی سبا کا سگا ماموزاد تھا سبا کو سبا کا ماموزاد ایک بار زیادتی کا نشانہ بھی بنا چکا تھا جس سے سبا نے اپنی ماں کو آگا کیا مگر سبا کی ماں ایک مجبور ماں تھی رہنے کا کہا اور خود بھی خاموشی اختیار کر رکھی اب جب وہ لڑکے سبا کو تنگ کرتے ہوئے حد سے بڑھنے لگے تو سبا نے اپنی ماں کو بتایا سبا کی ماں اب سبا کے ساتھ جاتی سارا دن اس کے ساتھ گھڑے ہو کر فروٹ پھیج دی اور شام کو سبا کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ایک دن سبا کی ماں کی طبیعت خراب تھی اور سبا کے لئے ہی کام پر چلا گیا تو وہ اوباش جو سبا کو دوستی کے لئے مجبور کرتے تھے انہوں نے سبا کے موں پر تیزاب گرا دیا تیزاب گرنے سے اس کا سارا موں جھلس گیا سبا کے ماں نے کانونی کاروائی میں سبا کی ماں کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا سبا نے جورس کے حلال کما کر اپنی ماں کو مکہ مدینہ دکھانے کے لئے جو رکھا تھا وہ سبا کے علاج پر لکیا اور سبا کی ماں مکہ مدینہ کی حضرت دل میں لئے قبر میں جاز ہوئی سبا کی ماں سبا کو اس عذیت میں نہ دیکھ سکی اور سبا کی مکمل صحتیاب ہونے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی لاکھ خواہش کے باوجود بھی سبا کو اس کی ماں کے جنازے کے ساتھ نہ لے جایا گیا سبا کی ماں کی وفات کے زیسرے دن ہی سبا کے مامو نے سبا کو گھر سے نکال دیا سبا نے اپنی رہائش کا مسکن اپنی ماں کی قبر کو بنانا چاہا مگر گھور کرنے وہاں رہنا تو دور سبا کو ماں کی قبر کے قریب ہی نہ جانے دیا پھر سبا ہجروں کے ایک گروہ کو جا ملا اور ان کے پاس کک کے طور پر رہا کل سبا کی ماں کی برسی تھی اس لئے عشاء کے نماز کے بعد سورہ یاسین اور باقی کلام شریف پڑھ کر اپنی ماں کو اسالے ثواب کرنے کی وجہ سے دعالم بھی ہو گئی اور کھانا لیٹ ہو گیا اس بات کو بنیاد بنا کر گروہ سمیت تمام ہجروں نے سبا کو مارا اور سبا کے جسم پر مار کے نشان موجود تھے نہ صرف سبا کو مارا بلکہ اسے گروپ سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا اور سبا کی لاکھ منتوں اور زاریوں کے باوجود بھی سبا کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا سبا آج لاہور میں کسی اور گروہ کے پاس جا رہا تھا سبا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی حفظ کروائی گئی سورہ یاسین بڑھنا ہے سبا نے بہتیانسوں کے ساتھ بتایا کہ میری ماں کی ایک خواہش قسمت نے پوری نہ ہونے دی اور دوسری خواہش انسان پوری نہیں ہونے دے رہے میں نے ممکنہ حد تک سبا کی مالی مدد کی سبا مزید پیسو کا طلب کار تھا کیونکہ سبا کے پاس کرایا بھی نہیں تھا مگر میری جیب اجازت نہ دیتی تھی اس لئے میں نے معذرت کر لی اپنی منزل آ جانے پر سبا کو الویدہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا مگر میری جیب